اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اگرامی آج ایک بہت ہی مجرب آزمودہ اور کارگر عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں ان خواتین اور مرد حضرات کے لیے جو بے اولاد ہیں اور اولاد کے خواہش مند ہیں یا پھر ان کو اولاد تو ہیں لیکن اب وہ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ ان کا بیٹا بھی ہو لڑکا بھی ہو اور اس چیز کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان حال ہیں ڈاکٹروں کے چکر لگاتے لگاتے تھک گئے ہوں یا ڈاکٹروں کے پاس جاتے جاتے پریشان ہو گئے ہوں دوائیاں کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے ہوں لیکن کوئی فائدہ ان کو نظر نہ آیا ہو اور سوسرال میں ان کو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہو اس چیز کو لے کر کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی یا پھر بیٹا نہیں ہوتا تو ساس الگ نظریہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے شوہر ایک الگ نظریہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور نندے الگ نظریہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے بعض اوقات ساس اولاد نہ ہونے کی تانے دے رہی ہوتی ہے عورت بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہوتی ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کے رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اولاد کی دعائیں کی پوری زندگی دعا کی لیکن اللہ نے پوری زندگی ان کی دعا قبول نہیں کی آخیر میں جا کے قبول کی جب حضرت زکریہ علیہ السلام کے بال بالکل سفید ہو گئے حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ان کی ہڈیاں کمزور اور بوسیدہ ہو گئی اس وقت اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمایا ان کو بیٹا آتا فرمایا تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت ہر مسلمان کی دعا قبول کرتے ہیں فرق اتنا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور بعض کی دیر سے قبول ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے بعض وقت بہت سے خواتین آتی ہیں وہ دعا پوچھتی ہیں یا کوئی وظیفہ یا عمل یا تسبیح پوچھتی ہیں تو جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ عمل تو میں بہت پہلے سے کر رہی ہوں لیکن کچھ فائدہ نظر نہیں آتا ایسا نہیں کہ کسی دعا کا فائدہ نہیں ہوتا فائدہ ہر عمل کا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا لیکن یہ یقین کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کا یقین کیسا ہے آپ جس عمل کو کر رہے ہیں یا جو دعا مانگ رہے ہیں اس پر آپ کا یقین کیسا ہے اللہ رب العزت ہر کسی کے دلوں کے حال کو جانتا ہے جیسا یقین ہوگا کامیابی بھی ایسی ہی ملے گی عمل بتانے جا رہا ہوں کرنا یہ ہے آپ کو قرآن کریم کی یہ آیت انتیسوے پارے کی آیت ہے اس کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے نو مہینے تک اس آیت کو ایک سو گیارہ مرتبہ نو مہینے تک پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو اولاد سے سرفراز فرمائیں گے اور اگر آپ بیٹے کی نیت سے پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ کو دو رکعت نفل نماز پڑھنی ہے اس کے بعد چالیس مرتبہ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں یہ دو عمل ہیں جو بھی آپ کو آسان لگے وہ کریں اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے مکمل یقین اگر آپ کا اس عمل میں ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب عطا فرمائیں گے اور بھرپور کامیابی سے آپ کو نمازیں گے آپ اگر اس نیت سے کریں گے کہ آپ بے اولاد ہیں آپ کو اولاد ہو جائے تو اللہ رب العزت آپ کو اولاد سے سرفراز فرمائیں گے اور اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ آپ کو کوئی بیٹا ہو تو اللہ رب العزت آپ کو بیٹے سے نوازیں گے بیٹا عطا فرمائیں گے لیکن مکمل یقین کے ساتھ عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن